جب جنتا ہو پریشان تو پارشد کر سکتے ہیں سمادان جی ہاں یہ جو کہانی آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی سی کہانی ہے اور اس کہانی کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کئی سارے لوگ کھڑے ہیں جن لوگوں کی پینچنوں کے مدے ہیں جن لوگوں کی راشن کارڈز کے مدے ہیں وہ سارے مدے لے کر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں بیباغ میں یہاں سے وہاں چکر لگاتے ہیں لیکن ان لوگوں کے کام نہیں ہوتے وہ لوگ کہاں جائیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا لیکن جو پارشد ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس جب لوگ یہ جاتے ہیں اور ان لوگوں کی مصیبتوں کا حل ان کے ستھانی پارشد کر سکتے ہیں یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ واہو فورٹ علاقے کی تصویریں ہیں اور یہ آج ایک کیمپ لگایا گیا تھا گروہ ویداس حال میں واہو فورٹ میں وہاں پر جو بھی ستھانی لوگ تھے شاملال بسن جو وہاں کے پارشد ہیں ان کے وارڈ کے جو لوگ ہیں وہ سب لوگ جس بھی کسی پریشانی سے جوج رہے تھے چاہے راشن کارٹ کی پریشانی تھی چاہے پینچن کی پریشانی تھی یا پھر آدھار کارٹ میں نمبر اپ ڈیٹ کرنے کو لے کر کے پریشانی تھی کہاں جائیں کہاں سے ٹھیک کروائیں اس سمجھ نہیں آ رہا تھا لوگوں کو اور یہ بزرگ لوگ ہیں مہلائے ہیں کہاں دربدر کی ٹھوکرے کھائیں گی بہو فورٹ علاقہ جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مہنتی لوگ ہیں اور دھیہاری کو لگا کر کے اپنا گھر کا گزر بسر کرنے والے لوگ ہیں یا تو گھر میں مہلائے رہتی ہیں یا پھر بزرگ ہوتے ہیں لیکن وہ بزرگ اپنی اس پریشانی کا حل کہاں کروائے کس کے پاس جائیں یہ ایک سمسیہ رہتی ہے لیکن ان کی سمسیہ کا سمدان کرنے کے لیے شامرال بسن جو وہاں کے پارشد ہیں انہوں نے ایک اچھا کام جو آج کیا ہے ایک کیمپ لگایا اور اس کیمپ میں پورا دن ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی چاہے پینچن کی پریشانی تھی یا پھر راشن کارڈ کو لے کر کے کوئی پریشانی چل رہی تھی یا آدھار کارڈ میں کسی پریشن کو لے کر کے وہ لوگ پریشان تھے ان سب کی سمسیہوں کا سمدان کرنے کا پریاز کیا گیا شامرال بسن آپ جانتے ہیں کہ بہجن سماج کے لیے ہمیشہ تطپر رہتے ہیں اور بہجن سماج کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کی پریشانیوں میں بھی ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور وہاں کے پارشد ہونے کی بجائے ان کی ذمہواریوں کو چھوڑ بڑھ جاتی ہیں جن ذمہواریوں کو وہ نبھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آر ٹی اینڈیا نیوز آپ سب کی آواز اسی پرکار اٹھاتا رہے تو آر ٹی اینڈیا نیوز کی آر تھک ساہتہ کریں ہر ماہ 99 روپے دے کر کے آر ٹی اینڈیا نیوز کی سپورٹ کریں تاکہ آر ٹی اینڈیا نیوز اسی پرکار آپ کے مددوں کو اٹھا سکے اور سرکار کے کانوں تک پہنچا سکے